دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو کی شادی شدہ ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی غیر مرد سے دوستی کیوں کرتی ہے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے یہ ویڈیو بہتی زیادہ خاص ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کریں دوستو آج جن بھائی کا واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں ان کا نام پرویز ہے پرویز بھائی بتاتی ہیں کہ ایک رات میں اور میری بیوی سو رہے تھے کہ آدھی رات کو میرے فون میں بابریٹ کرنا شروع کر دیا مطلب کسی کا فون آ گیا میرے موائل کی سکرین آن ہو چکی تھی یہ سن کر میری آنگ کھل گئی میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو نشا کا کال تھا میں نے سوچا کہ اس وقت اس کو کیا مصیبت پڑی ہوگی میں نے کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے فون ہاتھ میں لیا اور کال کار دیا اس کے بعد میں نے اسے وارس اپ پر میسیج کر دیا کہ میں ابھی تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس میں میری بیوی سو رہی ہے میسیج سین کر کے میں نشا کے رپلائی کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میرے موائل کی سکرین آن ہوئی اور میں سمجھ چکا تھا کہ نشا کا رپلائی آ چکا ہے میں نے اپنا موبائل اٹھایا تو دیکھا نشا نے لکھا تھا بہت ضروری بات ہے تھوڑی دیر آپ باہر جا کر بات کر لو یہ دیکھ کر تھوڑی دیر میں سوچتا رہا پھر اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ سے بنا کوئی آواز کیے اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا اور اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگا مجھے جب چپل ملی تو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا بہار کی لائٹ چالو تھی دروازہ کھولنے سے ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی ہے جب میں نے اپنے بستر پر نظر ڈالی تو بستر بلکل کھالی پڑا تھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی یہ دیکھ کر میں کافی پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ آدھی رات کو وہ کہاں چلی گئی ہے کہ سوال اٹھنے لگے میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور جلدی سے اپنے کمرے سے بہار نکل کر اپنے کچن کی طرف چلا گیا وہاں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی واش روم کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا پھر اس کے بعد اگلے پانچ منٹ میں میں نے اپنا پورا گھر چھان مارا مگر مجھے کہیں بھی میری بیوی نظر نہیں آئی میں نے سوچا اس کو آواز لگاؤں مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں میرے پاس والے کمرے میں سوئی ہوئی میری ماں نہ جاگ جائے میں حیران اور پریشان پورے گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور گصہ بھی بہت آ رہا تھا اتنے میں میرا فون پھر سے بابریٹ کرنے لگا بڑی بے دلی سے میں نے نشاکہ کال کٹ کر دیا یعنی کہ کال کار دیا اور ادھر ادھر بیوی کو دیکھنے لگا میرے من میں کئی طرح کے سوال گھوم رہے تھے میری ماں کی کئی دن پہلے کہی ہوئی باتیں بھی میرے دماغ میں گونجنے لگی تھی میری ماں نے کہا تھا بیٹا پرویز آج کل مجھے تیری بیوی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں وہ گھنٹوں اپنا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے میری ماں نے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں دیا تھا میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ میرے گھر کی چھت پر تو نہیں چلی گئی میں اپنے دماغ میں سوالوں کا امبار لیے چھت کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا ابھی میرا پیر آخری سیڑھی پر لگنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پیر وہیں پر رک گئے میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور اس کو بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن میرے شوہر کو مجھ میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی نشہ نام کی لڑکی کے گندے گندے میسیج پڑے تو میں ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی میرا دل کیا کہ میں اس بارے میں ان سے بات کروں مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں میرا شوہر گسے میں آ کر مجھے طلاق نہ دے دے جب میں سو جاتی ہوں تو وہ گھنٹوں کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے رہتی ہیں میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کرتی میں بھی تو انسان ہوں مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا سمجھے جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں جو میرے دل کی باتوں کو سن سکے مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ اس دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو میری پرواہ کرتا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اگر میرا شوہر اپنے دل کی بات کسی اور کو سناتا ہے تو میرے دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہو دوستو پرویز آگے کہتا ہے کہ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھیں مگر اب میرے اندر کچھ اور سننے کی طاقت نہ رہی یہ سب برداشت سے باہر ہو رہا تھا پھر میں آگے بڑھنے ہی والا تھا اتنے میں میرا فون پھر سے بابریٹ کرنے لگا وہ کال پھر سے نشاکہ تھا یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات تھنڈے پڑ گئے ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو اس کے بعد میرے پیر آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح میں سیڑھیوں سے اترنے لگا ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھیں میں نے اپنا فون بند کیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا مجھے آرام پہنچانے والا بستر آج مجھے کانٹو کی طرح چب رہا تھا مگر اس گنہ کا کسور بار میں خود تھا کیسے کسی اور کو اس کی سزا دیتا اس بات کا اگر کوئی کسور بار تھا تو میں خود تھا یہ کہتے ہوئے پرویس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دوستو سننے میں تو یہ واقعہ آپ کو ایک کہانی کی طرح لگا ہوگا مگر آج یہی حقیقت ہے آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں غیر عورتوں کے چکر میں رہتے ہیں اور یہ بات کسی بھی عورت کو پسند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے میاں بیوی میں دوری بن جاتی ہے اور پھر عورت غلط قدم اٹھاتی ہے اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق اس طرح سے پورے کرے جو اسلام میں بتائے گئے ہیں جو ایک اچھے شوہر کو کرنا چاہیے تو بیوی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی لیکن اسی طرح ایک بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حق اسی طرح پورے کرے جس طرح اسلام میں بتایا گیا ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے رشتہ نبھائیں گے تو آنے والی اولاد بہت ہی نیک کامیاب اور فنمہ بردار ہوگی فلحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں